جتنے بھی ہم جیوے ہیں اپنے کرم سے زیادہ ہم تین تاپ سے زیادہ دکھی ہیں اور تین تاپ جب ہٹ جاتے ہیں تو ہم کے اول کرم بھوگ بھوگیں گے وہ کم بھوگنے ہوتے ہیں جس پرکار ورکس کے اوپر ایک پیڑی پیڑی بیل ڈال دی جاتی ہے وہاں اس کو سکا دے سے اس کے انس نہ کھینچیں جا سکے وہ تین تاپ کے انترگت ہے اور اس نے برکس نے اپنا جو سکھ دکھ ہے وہ تو جیسے ہوا چالے گی اور گرمی بھی ستاوے گی تیز ہوا بھی چالے گی ڈالی بھی توڑ دے گی کوئی پسو بھی کھس جاگا یہ دکھ تو الگ ہے پرنتو جو تین یہ تا کرم کے دکھ سے ہیں باقی تین تاپ اس پرکار ہمارے اوپر ہیں دیہک دیہویک اور ادھیاتمی تو یہ ہیں کسی کے دوارہ اوپرہ کروا جینا کوئی دیوتا کا روشت ہو جانا تو اس پرکار کے جو سے یہ زیادہ دکھی ہوتے ہیں ان کے لئے ستگر مہارات کے ہماری سرنما جاؤ ہم پرثمت اس بیلن تار کا بگاہ جائیں گے وہ تھارا جو سوشن کر رہی ہے وہ ختم کر دیں گے دیوی دیوتا جو سے گریب کوئی کہہ ورندھرم رائے ہے کوئی کہت ہے ایشے سوڑا کلا سبحان گتی کوئی کہہ جگ دیہی سے گریب بگتی مکتی لے اوٹرے میٹن تین نو تاپے مومن کے ڈیرہ لیا کہہ کبیرہ باپے گریب دودھ نہ پیوے انبھاکھے گریب دودھ نہ پیوے نہ انبھاکھے نہیں پالانے جھولن تے ادھر امان دھیان میں کمل کلا فولن تے کہ نہ دودھ پیوے ہیں ارنا کو ان تکھاوے ہیں کہ تھے جب چھوٹے سے تھے اور پانچ سات دن ہوگے اس پرکار مانے چنتہ ہوگی اکیو اومرے کا مشکل دا پرماتمہ نے ایک بچہ دیا اور یوں اسے ڈنکا ہوگیا نہ کہ میں کھاندہ نہ پینتہ اور یوں تھوڑے دن میں یوں مرے گا بیٹھ کے رون لاغی اماد ورور کی اچارہ ہو سے آکھر میں وہاں رویا کریں جب یہ حلت ماں کی دیکھی تو اس میں کہتا ہے کہ آپ چنتہ مت کرو میں مرن آڑا کو نہیں نہ میں مرتا اور نہ میں پیدا ہوں دا میں تھا اپنی مرضی سے ست لوگ سے آیا ہوں اور آپ چنتہ مت کرو میں بلکل ٹھیک ٹھیک کروں گا پر نہیں جا چی کہتے ہیں پھر شیو لوگ سے خود بھگوان سنکر آئے ایک برامن کا روح بنا کر آکھر نے وہ بولے بھائی کے بات سا بھگت جی کے رونا رانا چل رہا تھا تھرے گر میں وہ آمائی اور ساتھ میں وہ بھگت جی کھڑا تھا نیرو کہنے لگے جی کے بتاؤں ایک لڑکا ملا ہے ہسے ہسے اور یوں ناعتکہ میں کھانتا نہ پینتا رہا نو رو اس کی ماں سمجھلو مو بولی مان نو بولا اچھا اور یوں مرے گا اس چنتم نو بولا سنکر بھگوان یوں مرن کا کونہ بھائی یہ تو برا نہ کہہ سکتے اس کیا ہم بھی نہیں جاندے پر نو کر ایک گو منگا لے کبھیر صاحب نو بولے سنکر بھگوان جیاں تھے کہ مہارات جی ایک گو منگا لو اور جو نئے دودھ نہ ہو رہی ہو بچڑی کا دودھ پیوں گا سنکر بھگوان نو بولا بجا مومن نیرو کو اگر ایک گو بچڑی لیا بینا نئے دودھ ہو رہی ہو اور دودھ چھوڑ رہی ہو تو سنکر بھگوان نے اس کا اوپرہ در دیا اور وہاں دودھ دین لائے گی تڑا اپنا برتنڈ آیا برتن جب پورا کرمنڈل بھر لیا نا جب کبھیر صاحب کے مو کا لہ دیا چرڑ چرڑ پی گئے اور بھالک اور دو کلو پکا دودھ پی گئے تو پھر نو بولا کہ مومن چنتہ نہ کریا آدمی یہ تو بہت بڑی سکتی ہے اس کے برابر دنند کوٹ یہ تو بہت بڑی سکتی ہے تھا رہے کوئی پورو لیسنس کار تھے جو اسی مان سکتی آپ کو اپلوڈ دویں گریب دودھ نہ پیوے نہ آن بھاکے نہیں پالن جھولنٹے ادر امان دھیان میں کمل کلا فولنٹے گریب دونی کہہ یو دیو ہے دیو کہتے ہیں ایشے ایس کہہ پورن بھرم ہے ایس کہہ پر بھرم ہے پورن بیسوے بیس اب اوپر دیوتا دیکھا کریں کوئی پورن اوطار آجا جب اور وہ انہوں نے کہا بھائی کہ میں بھشنو بھگوان کا اوطار دیکھا ہے دیوتے بطلاؤں اوپر میں اور بھگوان بھشنو ڈکھڑا ہے نو بلانا بھائی میرا سہنی اوپر کہ میں اوراں شہدہ دیکھا ہے تو انہوں نے کہا ایس کہہ پورن بھرم ہے پورن بیسوے بیس یہ تو پورن بھرم دیکھا ہے ان پورن بھرم تھی گا گیاں تھا اور یہ ہے پورن بھرم کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوا کہ پھر وہ آتے ہیں پندج جی اور ساتھ ہمیں مسلمان بھائی ان کا نام دھرن کھاتے ہیں پہلے مسلمان آتے ہیں تو آپ دیکھئے گا یہ چیتر میں ایک طرف تو پندج جی آئے ہوئے ہیں ایک طرف یہ ادھر تو یہ پندج جی آئے ہوئے ہیں مہراج جی کا نام دھرن کھاتے ہیں ایک چیتر میں دو دکھا رکھے پارٹ اور ادھر یہ کاجی اور ملہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی قرآن کے اندر سارا کھول کے دیکھا اوپر کرنا بھی گریب داستی بتاتے ہیں اب جو بانی گریب داستی ہیں وہ ست ہے کئی بھائینوں کے ہیں نا پچھلے جنم میں تھے یہ برامن برامنی تھے نیرونی مائی بکت یہ مسلمان نے پیدا ہوئے تھے اگر ایسا ہوتا تو یہ دونوں نہیں آن دے ہیں پھر مسلمان نے آتے ہیں لڑکے کا نام اکثر اکثر میں فوریہ دھن کبیر بلی جام مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں کتیب ایک قرآن ہے جیسے اپنے بید ہیں گرنت ہیں اس کو ایک منتر پڑھ کے کھولتے ہیں جہاں سے بھی کھول جاتا ہے اور پہلا اکثر جو ہی در آ جاگا جو بھی اکثر آگا اسی سے اس کا نام آنکرن کرتے ہیں جیسے رہ پاگا رفیق احمد کہ پاگا کفیق احمد اس پرکار وہ نام آنکرن کرتے ہیں تو کیا ہوا جو ہی انہوں نے قرآن کھولا قرآن کھولتے ہی سارے پیج کے اوپر کبیر 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 لکھا ہوا جو لیک اس قرآن میں تھے وہ نہیں رہے اب کاجیہ نے سوچی آگے دیکھیں اس میں بھی ساری پہ کبیر ساری قرآن دیکھ لی پر سارے کبیر کبیر لکھا ہوا اور کوئی اکثر نہیں رہا ارثات یہ چاروں یوگا میں کبیر صاحب اپنا ایک نام لیک آئے ہیں اور وہی چلے گا ستیوگ میں ست سکرت نام سے آئے تھے تریتہ میں منندر نام سے آئے تھے دعا پر میں کرونا میں نام سے آئے تھے اب کلیوگ کے اندر یہ کبیر نام سے چلے گا انگریب سکل سکل قرآن کبیر ہے ہر اپ لکھے جو لیکھ کانسی کے کاجی کے ہیں بھائی گئی دین کی ٹے کے کہ انہیں تمہارے درم کو بگاڑ دیا ہماری قرآن کو بھی ختم کر دیا یہ نام کبیر ہے تو آخر میں وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو یہ کبیر نام جو سا ہے بہت پویتر نام سے ارہام اس چھوٹی جاتی کے لڑکے کا کبیر نام نہیں در سکتے اور یہ تو کبیر نام سب سے سریشت نام سریشتی کا اس کا ویدوں میں بھی آپ کو پرمان دیں گے کبیر نام جو سا ہے یہ سب سے سریشت پرمان دیا نام ہے وید بھی گوا دیتے ہیں گواہی اس کی دیتے ہیں اور کبیر شاہب بھی اپنی ترمان میں دیتے ہیں اور قرآن اور پرانوں میں بھی سب اس کبیر شاہب کا ورنگ آپ کو دکھائیں گے کہ کبیر نام کتنا سریشت نام ہے انگریل شیو اترے شیو پوری سے اوگت بدن پی نو ہو دے میں کے کمل خوشی بھائے لیا ایسکوں گو ہو دے جب شیو جی آئے لڑکا دودھ نہیں پیوا تھا تو کہتے اس پرماتما کو سنکر بھگوان نے گو دی لیا انگریل نظر نظر سے مل گئی کیا ایس پرنا میں دن مومن دھن پورنا دن کانسی نیکامی جب مہاراج کی کہتے نظر ما نظر ملی سنکر بھگوان کے تو سنکر بھگوان نے بولیوی تھرے دھن ہے یہ کانسی نگروی دھن ہے اور یہ مات پتا بھی اس کے دھن ہے جس کا یہ پرماتما جنگروی ہے وہ پانچ سات دن کا بچہ سات بار سنکر بھگوان سے بات چیت کرتا ہے اور مات پتا کھڑے کھڑے دیکھے گریب سات بار چرچہ کریب اُلے بالک بین شیب کو کرمستق دھریا لیا مومن ایک دھن گریب انبیعور کو دو ہت ہے دو جدی آتت کال انبیعور بینہ بیائی ہوئے پیوے بالک برمگتی تانسیو بھے دیال اب آگے پرمان دیتے ہیں کہ ایک بہت بڑے یوگی اب ایک گیان سے آپ سارا سمجھما ہوگا ایسا پرکرن ہے یہ ایک بہت بڑے یوگی ہوئے ہیں چاروں ویدوں کے گیاتا ساستر اٹھارہ پران گیارہ اپنشت ان کے کنٹھست یاد اور پوراں روپ سے ان کے اوپر آرود آسریت سوامی راماند جی کاسی کے اندر بہت بدوان پندیت ہوئے ہیں ان کے سمان ان کے سمیمے اس پر تھوی پر کوئی سنت نہیں تھا ایسا یوگی جو بچپن سے بالبرمچاری اور یوگی سارے صریر کو جیت رکھا تھا تو اب کبیر صاحب کا اور راماند جیوں کا اس یوگی کے ساتھ جس یوگ سادنا سے ہم نے ہو کہنا تین گھنٹے بیٹھ کر بھگوان پائے لیں گے اس یوگی کو بندی چھوڑے میں بتاوے ہیں سوامی جی یوں راستہ تک کتی گلت سے تیرا اب بتاؤ جو 99 سال کے تھے راماند جی جب کبیر صاحب آئے ست لوگ سے اور جب ان کی ترچہ ہوئی جب پانچ ورس کے کبیر صاحب تھے 104 ورس کے راماند جی تھے 104 سال کے مہاتمہ اور پانچ سال کے بچے تھے پہلے میں تک کس ڈنگتے بات کریں سے اور جب انہوں بیرا پٹ گیا پتا چل گیا گیا تو پرماتمہ ہے جب اس نے وہ خود یوگی ہاتھ جوڑ لے سے اکمہ راج آپ کے برابر شکتی نہیں کبیر صاحب نے بولے کہ سوامی جی آپ نے بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو اس یوگ سادنار ان ویدوں کو اور ساسطروں کو پڑھ کر آمانگی تامہ بھارت کو نے بلا بچہ سرگ میں جاؤں گا اگر سرگ میں کیے کروگے اڑا دودھ دان کی ترنو دی چالنس ہے اچھا اور کلپ ورقس ہے اور کام دیننو ہے کیے ہوگا بھائی بیٹھا ہوں گا نا اڑا بیٹھتے ہیں جیسے ورقس کے نیچے بیٹھ گیا اچھا کر لی وہ اچھی جاگا آگئی اور پھر بلا دودھ دان کی ندیب ہیں پھر کیا ہوگا کہ وہاں بھگوان بیشنوں کے سامنے درسن ہویا کروں گے اور دیکھا کروں گا پھر کیا ہو جاگا بھگوان کے درسن یا کتک ہے ہزار برس رہ گا چلا گیا جب کن سا مکت ہو گیا اس کے درسن آتے ہیں سارے نکوبے دبائی سارے دونہ دوتا پٹے ہستے ہیں اور وہاں اگر درسن کرتے بھی رہو گے تو کئے ایک سال تک رہو گے نو اور بتا دو وہ تو بچہ اپنی کمائی پر نر بھر کرتا ہے جتنی میں یہاں سے کر کے لے جاؤں گا اتنے دن تو رہوں گا پھر کہاں ہوگے سوامی جی ارے پھر یہاں ہوں گے کرم اکسیتر تو یہی ہے پھر انہوں نے بولا اسی درگتیم کیوں پاندیرے ہویا کیا مکتی ہوئی آگر ضروری ہے کہ آپ اتنے صادق ہو جاؤ گے نہیں نہیں یہ بھی کوئی خاص یہ تو کرم امشار ہے تو مہارات کہنے لگے میں بتاؤں ایسے کرو سوامی جی نہیں نہیں بچا آپ کی بات میں کیسے بسواست کروں منتظر ساری عمر کھو دی پھر بندی چھوڑ آگر بتاؤں اب پرکرن چلتا ہے کہ جب رامان کبیر صاحب پانچ ورس کے ہوئے ایک شیو پران کا پاٹ کر رہا تھا ایک پرچارک اس کے پاس بندی چھوڑ جاتے ہیں اور جا کر وہ کہہ رہا ہے کہ سنکر بھگوان سب سے مہان ہے انہی سے سب کی اتھپتی ہوئی یہ پورن برم ہے یہ پار برم ہے یہ سب کے رچائتہ ہیں یہ تینوں دیوتا انہی سے اتھپن ہوئے اب اگلے دن سنتے ہیں مہارات کبیر صاحب بتاتے ہیں کہ ایک ویشنو پران کا ورنن کر رہا تھا ویشنو پران کا ابھی تو اس میں کہا کہ ویشنو بھگوان سب کے رچائتہ ہیں اور اسی سے برمہ اتھپن ہوئے اسی سے شنکر جی اتھپن ہوئے یہ سب انہی کی کلائے ہیں تیسرا ویشنو پران برمہ پران برم پران کے اندر بتا رکھا تھا کہ برمہ ہی ساری سرشتی کے داتا ہیں رچائتہ ہیں یہ برمہ ویشنو ویشنو اور شنکر تو اس کے انس ہیں تو اس پرکار کبیر صاحب جو ان کے ساتھ گوشتی کرتے ہیں کہنے لگے سوامی جی بات ایسے ہے آپ جو ویشنو پران کا جو جکر کر رہے ہو میں نے سنکر پران بھی شیو پران بھی سنیا تھا اس میں لکھا ہوا ہے ویشنو بھگوان جو ہے سنکر بھگوان ویشنو بھگوان کے انس ہے اور برمہ جو ہے ویشنو سے اتھپن ہوا یہ دیکھو آپ کے سامنے برمہ جو ہے نابی کے ویشنو کی نابی سے کمل سے اتھپتی دکھاتے ہیں اور سنکر بھگوان نیچے لیٹے ہوئے ہیں یہ پورا لے لی جی نیچے سنکر بھگوان لیٹے ہوئے ہیں اور ویشنو جی اپنی سکتی ان کو پردان کر رہے ہیں سنکر بھگوان کو اور یہی در برمہ جی نابی کمل میں ہے اب سنکر پران میں یہ بتا گیا کہ سنکر بھگوان سے ہی ویشنو اور سنکر بھگوان سے ہی ساری سرشتی کی رچنا اور ویدی بتا رکھی ہے تو اب ویشنو پران میں لکھا ہے کہ سنکر بھگوان تو ان کے ان سے ہیں اور ویشنو بھگوان ہی سارا کچھ کرتا دھرتا ہیں یہی پورا لگ پرپنم آتمہ ہیں ساری سرشتی کے رچیتہ ہیں اور پھر آگے لکھتے ہیں یہ تین لوگ کے بھگوان اب انہ تین لوگ کے بھگوان ماننا ہے کہ یہ ساری سرشتی کے رچیتہ مانے جو انہت پھر بھگوان راماند جی کا جو شس تھا اس کے سینکڑوں اپدیشک وہاں بیٹھے ہوئے ان سے بات کری تو اس راماند کے شس کو ریشی کو راماند جی بناتے نہیں تھے ان کو بانا دیتے تھے اور پورا روپ سے جس کو ساستروں کا گیان ہو جاتا تھا اس کو دیا کر تو وہ سیم جاتا ہے آپ کون ہیں بچہ وہ پانچ سال کے اور وہ پرچار کر رہے وہ کم سے کم چالیس پین تاریس پچاس سال کے تو کون ہے بچہ میں جلہائے کا لڑکا ہوں کیا نام ہے کبیر ہے آپ نے نام کہاں سے لیا کہ آپ نے کہاں سے لیا سوامی جی کہ راماند جی کون سے راماند جی ارے راماند جی کو نہیں جانتا یہاں کانسی کے اندر جس کے 22 دربار اور 1460 بن چکے رشی شی شی کبیر صاحب کہنے لگے ارے ان نیشے میں لے رکھا نام تو وہ